اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کیا ہمارا یونٹ ٹو ہے گھار اس کے بارے میں آج آپ نے ریننگ کرنی ہے اور اس کو سارا چیپٹر بھی آپ نے کرنا ہے پہلے آپ اس کی ایک مشک کریں گے سب سے پہلے اس کی مشک کرتا الفاظ ملائیے یعنی کہ ہم نے سیم ورڈ کی میٹنگ کرنی ہے جیسے یہ ہمارے پاس ہوا ہمارا یہ توفہ ہے اور اس والے باؤل میں بھی ایک یہ ورڈ لکھا ہے توفہ تو ہم نے اس کو کیا کر دیا میٹش یہاں اسلام علیکم لکھا بھائی ہم نے اسلام علیکم کے ساتھ میٹش شکریہ کو شکریہ کے ساتھ میٹش ایسے اپنے سارے سیم ورڈز کو جو ایک دوسرے کو ملتے ہیں ورڈز ان کو آپ نے کہا کر دیا نا ملا دینا بس اور کچھ بھی نہیں کرنے اب ہم نے اللہ کے گھر اس کا یونٹ کا چیکٹر پہ لکھے اللہ کا گھر اس کی ہم نے کہا کرنی ہے ریڈی بہت سال پہلے کی بات ہے ایک بزرگ اور ان کا بیٹا مل کر کچھ کام کر رہے تھے وہ کام وہ دونوں بہت محبت اور محبت سے اللہ کا گھر بنا رہے تھے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ اس جگہ میرا گھر بناو اللہ کے گھر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی ہر طرف ریت ہی ریت تھی بیٹا ریت اور مٹی ملا کر گارہ بناتا اور بزرگ اس گارے سے دیوار بناتے یہ بڑا سادہ سا گھر تھا نہ اس کی کھڑکی تھی نہ چھت بس چار دیواروں کا ایک کمرہ تھا یہ گھر عرب کے شہر مکہ میں ہے بزرگ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا یہ دونوں اللہ کے نبی تھے آج بھی ساری دنیا کے مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو حاج کہتے ہیں اب نیکس ہم نے بکور کرنا ہے پہی نمبر 33 میں جس کی مہر پر مشہ کے سبق میں سے آئین کے الفاظ دون کر لکھیں اور مزید دو الفاظ سوچ کر لکھیں یعنی کہ ہم نے ٹوٹل سکس ورڈ لکھنے ہے تین ورڈ ہم نے سبق کے اندر سے دوننے اور تین ورڈ ہم نے خود لکھنے ہیں اب ہم نے چار ورڈ سیپٹر کے اندر سے دوننے اور دو ورڈ ہم نے خود لکھنے ہیں فرسٹ ورڈ ہم نے لکھا ہے عرب عبادت اسمائیل جمع اب دو اپنے سے لفظ کون سے لکھے ہم نے عمر اینک آئین والے الفاظ ہیں نا سب میں آئین آتا ہے نا اس لئے ہم نے ان کو ادھر لکھا ہے ٹھیکو گا